اسلام علیکم اس گھنٹے کی سب سے بڑی ٹائم لائن یہ ہے کہ مفاقی بھومن نے تحرکین صاحب کو بندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اب اس سے کچھ دیر پہلے مفاقی وزرین اطلاع اتاب دادر نے پریس کنفس میں بازابتہ پیٹی آئی کو بندی لگانے کا اعلان کر دیا اور تین چار ایم فیصلے کیے گئی ہیں بھومن نے اس میں تین چار ایم فیصلے کی ہیں بھومن نے صدقال حالوین عمران خان اور کسین صوری کے خلاف آرٹیکل سس کے تحرک کروائی کرنے کا فیصلہ کی ہیں اور ساتھ ہی بیلو نے ملک جو پیٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے پاس سپورٹ کو بین کرنے کا اعلان کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے بھومن کیسی سیاسی جماعت و بندی لگانے کا کام ہے یہ پہلے سارا معاملہ حاکر قبینہ کے پاس جائے گا فاکر قبینہ کی مجوردی کے بعد سپریم قورٹ میں ماننا چاہے گا سپریم قورٹ دیکھیں گی کہ ہر ایک انصاف کو بندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے بھومن کی ثبوت کے ساتھ سپریم قورٹ میں سارے معاملات کو لے گی جاتی ہے یہ آگے لکھنے والا آگے وقت بتائے گا بھومن نے جو آرٹیکل 6 لگایا ہے سدت آل فانوی پر، امار خان پر، اپس سمسودی پر بھومن کیسی پر آرٹیکل نہیں لگا سکتا ہے یہ آرٹیکل لگانا بھی سپریم قورٹ کے کام ہے ابھی یہ سارا معاملہ حاکی کا بینہ کی جائے کبھا حاکی کا بینہ اس کی ملزودی دے گی تو سارے معاملات سپریم قورٹ میں جائے گا سپریم قورٹ یہ معاملات نہیں کہ کسی پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے سپریم قورٹ